نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر اڈیالا جھیل سے رہا خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور کے لیے روانہ زمانت پر رہائی ملنے کے بعد شہباز شریف روپکار لے کر اڈیالا جھیل پہنچے شہباز کے علاوہ خاجہ آسف اور دیگر لیگی رانوما بھی موجود تینوں کے ہمراہ شہباز شریف بھی لاہور پہنچیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف مریم نواز اور سفدر کی سزائیں معتل کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ دوپہر تین بجے سنایا مختصر فیصلے میں سزاؤں کے خلاف اپیروں کو منظور کر لیا گیا جسٹس اتر من اللہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پہ لیگی کیمپ میں خوشیاں کارکنوں کا شہر بھر میں جشن پارٹی کے مرکزی سیکیٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں متوالے خوش نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم آج ثابت ہو گیا احتساب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرخرو ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کا ٹھوی عدالت میں پاکستانی عوام کی نمائندگی کی لیگی قیادت کا بھرپور استقبال کریں گے شاہستہ پرویس ملک کی گفتگو پرویس ملک بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں خاج امران نزیر کہتے ہیں سب تیار ہو جائیں شیر میدان میں آ رہا ہے ہاتھ پر سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا شریف خاندان کے کردار سے مطالق قوم کو کوئی امہام نہیں رہا اور بو روپے کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالتیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر اطلاع کا رد عمل چیرمن ایپ کی زیر صدارت اجلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ مزدار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ بلدیات ایداروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجرا پر پابندی آئے وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابینہ مکمل ہو چکی سب وزراء کو ذمہ داریاں تفریز کی جا چکی سیف سٹی آتھارٹی کا دارہ کار ویہج دیویشن تک پھیلائیں گے نیک مائنٹی کرپشن کو اپنی کارکردگی بہتر بنا کریں 56 کمپنی سکینڈل میں نت نئے انکشاپات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیاں 550 ارب کی ناد دہنگ دیار نکلیں پنجاب کمپنیز مسائل کا امبار ہے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے 87 ارب کی مشینری موجود رکھنے کے لیے جگا ہی دستیاب نہیں بہتر لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں عوامی توقعات پر پورا ہوتریں گے سرکاری محکموں کی وارکنگ کو کمپیٹرائز اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی مفاد کے منصوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر سبائی وزیر عبدالعالیم خان کا مختلف محکموں کے جلاس سے خطاب 48 گھنٹے گزر گئے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کے ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا حکومت سوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کان پر جو تک نہیں رین رہی جسٹس علیہ اکبر قریشی کے صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی صاف پانی کو محفوظ کرنے سے مطالق ریپورٹ کی تعریف عدالت کا نہر سے ملہکہ پاکس کو نہری پانی دینے کا حکم پی کے ایل آئی کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر بورٹ سمیت معتل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید اختر کو عدال کی اجازت کے بغیر برون ملک جانے سے روک کیا جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں نئی ایڈ ہاک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت نئی کمیٹی ہسپتال اور ملہکہ امارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کرائے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری آئی کورٹ کا غیر قانونی چنگچی رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریز کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فٹنس سٹفیکیٹس کے گاڑیوں اور چنگچی رکشوں کو سڑک پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیف ایگزیکٹیف ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمارکس غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستائیس ستمبر کرو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم آپ نے سرکاری گھروں کی بندر بانٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتیم ہے جسٹس علی اکبر قریشی ہائی کورٹ کے ملازمین کو سرکاری رہاش کاہیں نہ دینے کے کیس میں ایڈیشنل سیکرٹری پر برہم دس روز میں سرکاری رہائش گاہیں الارٹ کرنے سے مطالق سمری کابینہ کو بھیجوانے کا حکم دس روز میں سمری نہ بھیجوائی تو سرکاری گھروں کی الارٹمنٹ سے مطالق پالیسی موطل کر دیں گے عدالت کے ریمارکس لیے الگ کمرہ مختص کرنے کا حکم خاجہ سرابی اللہ تعالی کی مخلوق ہے خاجہ سرابی کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے محکمہ ہیلتھ سے 26 ستمبر تک تجاویز مانگ لی جنہ ہسپتال انتظامیہ عدالتی احکامات پر فوری عمل کرے خاجہ سراؤں کی علاج کے لیے الگ وارڈ قائم کرتی دنمارک کی پنجاب میں زیابتی سے آگاہی اور علاج کے لیے تعاون کی پیشکش سوائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد سے ڈنمارک کے سفارت خانے میں ٹریڈ کمیشنر مشتاق بٹ کی ملاکہ یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ زیابتی سے بچنے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چودری سرور سے چھے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹیز کے امور سے مطالق بریفنگ دی گئی چودری سرور کی یونیورسٹیز میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت لارڈ نظیر سے بھی ملے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ یا خیال کیا پنجاب کی ماں تحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار دون سو تیرہ ججز کے تبادلوں کے احکمات جاری کر دیئے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ ازلا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس محمد یاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلان جاری شہدرہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک ازادی فلائ آور سے ریلوے سٹیشن جائے گی رنگ روڈ کی جانب سے آنے والی ٹرافک سگیاں اور ائرپورٹ جانے والی دونوں اتراف ٹرافک کے لیے کھلی رہے گی فیروسپور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی ایم جی چوک کمیشنر آفیس سے کوٹ سٹریٹ آؤٹ فال روڈ سگیاں بند روڈ بند کی جائے گی ایک سو اکیس افسران سمیت تیرہ سو چبون اوارڈنس ڈیوٹی دیں گے محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات نو اور دس محرم الحرام کے دوران موبائل سروس بند کرنے پر غور سیف سٹی آثورٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی افیضائی نگرانی بھی ہوگی نوی اور دسویں محرم پر ڈبل سواری پر پابندی آئے میٹرول سروس کے روڈ کو محدود کرنے کا فیصلہ آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس اعزا کا احتمام ایبت روڈ نکلسن روڈ میں مجالس گلنشیا ٹاؤن میں زیارت شبیہ علم برامت علامہ امران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے شبی زلجنہ کا مرکزی جلوس برامت ازاداروں کے لیے نیاز اور سبی کا احتمام